آرمی چیف جرنل سید آسم منیر کی زیرصدار تھا جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی شرکہ نے ایک بار پھر اس بات کی تزدیک کی کہ ریاستی اداروں اور عوام کی درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضمون پرپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے فوجی قیادت کا ایک بار پھر واضح پیغام ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضمون پرپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ جو دہشتگرد پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ ان کے سہولتکاروں اور حوصل افضائی کرنے والوں کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی کانفرنس میں زم شدہ ازلہ اور بلوچستان کے سردی ازلہ میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا آرمی چیم نے آپریشنز کے دوران پیش آورانہ مہارت کا میار برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کار کردیگی کے حصول پر زور دیا انہوں نے فوجیوں کی فلاہ و بے بود اور حسل اور برقرار رکھنے اور مسلسل توجہ دینے پر کمانڈر کی تعریف کی اس بات کا بھی آیادہ کیا گیا کہ معاشر سرگرمیاں جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی زیر نگرانی جاری ہیں اس کی مکمل حمایت کی جائے گی اور ایسی سرگرمیاں جن سے معیشت کو نقصان پہنچے ان کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاملت کی جائے گی شرکان شہدہ کی قربانیوں کو خراجی عقیدت بھی پیش کیا اور اس عظم کا آیادہ کیا کہ شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نگا سے دیکھتے ہیں 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع و شہدہ بھرپور طریقے سے منانے پر پاک فوج نے قوم کا شکر آیادہ کیا شرکان بلواستہ اور بلاواستہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عظم کا آیادہ کیا موسیقی